بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوائینا پیش بہا غزائی افادیت سے بھرپور دیسی درخت ہے آپ نے مرنگا یا مرنگا یا پھر سوائینا کا نام تو سنا ہی ہوگا اگر نہیں سنا تو اس کے مطلب ہے کہ آپ غزائیت سے بھرپور ایک درخت سے لائے لمحے اس کا پیڑ اونچا اور املی کی شکل کا ہوتا ہے اس پر چھوٹے اور سفید پھول لگے ہوتے ہیں اور سبزرم کی لمبی لمبی پھلیاں نکلی ہوتی ہیں اس پر جنوری سے اپریل تک پھول کھلتے ہیں پھر یہ پھول پھلیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور دو ماہ تک پھلیاں موجود رہتی ہیں ہماری گلی میں موجود پارک میں بھی اس کا درخت موجود ہے لوگوں کو جب بھی اس کی پھلیاں توڑتے ہوئے دیکھا تو یہی خیال آیا کہ ضرور کسی حقیم نے انہیں یہ پھلیاں کھانے کا مشورہ دیا ہوگا تو چلیے اس طریر کے ذریعے اس درخت کے تمام پھلوں اور افضیت کو مائرین کی رائے کی روشنی میں گیرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں خوش قسمتی سے یہ ہمارا قومی درخت ہے اس کا انگریزی نام مرنگا ہے فیصلباد کی ذریعی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر شہزاد بسرہ کی تحقیق کے مطابق اس پودے کا اصل وطن جنوبی پنجاب ہے جہاں سے یہ برساگیر کے دیگر اصور جنوبی افریقہ تک پہنچا پاکستان میں اس کی تیرہ اقسام پائی جاتی تھی لیکن اب صرف دو اقسام ہی دستیاب ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ امیت مرنگا اور الفیرہ کو حاصل رہی ہے گوشت کا متحمل نہیں ہو سکتے جو لوگ وہ سوائینہ کے استعمال سے اپنی غزائی ضروریات سست اداموں میں بہ آسانی پورے کر سکتے ہیں مرنگا کا درخت دو سے تین سالوں میں بیچ دینا شروع کر دیتا ہے ایک درخت سے تقریباً تین سے چار کلو بیچ حاصل ہوتے ہیں اور ایک کلو بیچ سے تقریباً ایک پہو تیل نکلتا ہے اس کے بیچ سے پینتی سے چالیش فیصد تیل موجود ہوتا ہے جو میار کے ادبار سے امدہ اور زیتون کے تیل کے برابر ہوتا ہے سوائینہ کا کھانوں میں استعمال برسو پرانی رویت ہے ایک بار ہماری پروسن کے گھر سے سالن کا ڈونگا آیا اور یہ آلو گوش جیسے زیکے کا سالن تھا لیکن شور میں میں آلو کی جگہ سوائینے کی پھلیاں ڈالی ہوئی تھیں آنٹی نے اس کے فقائد گنواتو ہی بتایا پہلے تو ہم یہ پھلیاں بہت کھاتے تھے لیکن اب کبھی کبھی ہی پکاتی ہوں یہ اڈیوں اور خواتین کے لیے بہت فیدہ مند ہوتی ہیں آنٹی کے گھر سے آئے سالن کو ہم نے مہمانی پیکوان سمجھ کر کھایا تھا ڈکٹر شیزاد نے بتایا کہ پہلے بہت سے گھروں میں سوائینے کی جڑ کا اچار ڈالا جاتا تھا لاہور کے بزاروں میں یہ اچار باسانی مل بھی جاتا تھا لیکن اب یہ شہروں سے ختم ہوتا جا رہا ہے یہ نوبی پنجاب اور سندھ کے کچھ شہروں میں اس کے پھلوں کا سالن بھی پکایا جاتا ہے لیکن اس کے کروارڈ کی وجہ سے اسے جلدی نکال کر پھینک دیے جاتا ہے جسے پوری غیظہ یایت نہیں ملتی سوائینے کا بہترین استعمال یہ ہے کہ تازہ پتوں کو بطور سلات چٹنی یا کسی اور تازہ پھل رسدار پھل کے ساتھ ملا کر کھایا جائے یا پھر سبس چائے کے ساتھ ملا کر اس کی چائے بنا کر بھی پی جا سکتی ہے جبکہ اس کے پھلیاں سالن دال اور سبزی میں ڈال کر پکائی جا سکتی ہیں دودھ بھی لانے والی ماہوں اور بچوں کے لئے مفید ترگزہ ڈاکٹر شہزاد نے بتایا کہ دودھ پلانے والی ماہوں کے لئے یہ بہت مفید ہے اس کے استعمال سے ماہ کے دودھ کی مقدار اور غزیت بڑھ جاتی ہے فلپین میں تو بچی کے بدائے سے ہی ماہوں کو سوائینے کا سوپ پلائے جاتا ہے ہمارے ہم جو کہ سوپ کا رواج نہیں اس لئے دودھ پلانے والی ماہیں اس کا پورڈر بھی استعمال کر سکتی ہیں ڈاکٹر کریم خوریجو صاحب جو زمانے میں نیٹرو پیتھک یعنی قدیم اور نئے طریقہ علاج کے ماہر ہیں انہوں نے متبادل طریقہ علاج میں پی ایڈی کی ہے ان کے خیال میں ہماری خواتین خاص کارگاؤں دہات میں جو مینہ تو مشکت کرتی ہیں وہ اکثر شدید غزائی کی علت کا شکار رہتی ہیں جس سے خود ان کی جان کو خطرہ رہتا ہے اگر خواتین سوائینہ کو کسی بھی انداز میں اپنی خوراک میں شامل کر لیں تو انہیں کافی مقدار میں غزائی طوانائی حاصل ہو سکتی ہے مثلا وہ پھول پتیاں پھلیاں اپنی دال اور سبزی اور سلاد میں استعمال کر سکتی ہیں یا پھر اسے سکار کر کھانے میں ملا کر کھائیں ماں اور چھوٹے بچوں کے اس کا استعمال جاری رکھنا چاہیے چھوٹے بچوں کے ایک چھوٹکے سے شروع کروائیں اور عمر کے ساتھ مقدار ایک سے تین چمچ تک بڑھائی جا سکتی ہے فرماسیوٹیکل سے منسلک سینٹر فرمس نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے دوہساز کمپنیوں میں سوائینہ کا کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے لیکن ہمارے ہمکامی طور پر اس کی پیداوار زیادہ نہیں ہیں لہذا پاکستان کی دوہساز کمپنیاں سوائینہ کو خام مال کی صورت بیرون ملک سے منگواتی ہیں بھارت دنیا کو سلانہ بائیس لاکھ ٹن سوائینہ معیہ کر رہا ہے ہم پاکستان میں بھی اسے فروق دے سکتے ہیں اور فوڈ سپلیمنٹ کے طور پر اس کا استعمال عام کیا جا سکتا ہے عمر احیل کا اس بارے میں کہنا ہے کہ اہم خواتین اکثر اپنی جلد کو بہتر بنانے کے لیے وٹیمینی کے کیپسول استعمال کرتی ہیں مگر بزار میں دستیاب ان کیپسول کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ وٹیمینی اس پودے میں موجود ہوتا ہے یہ قدرتی انٹی سیپیٹک ہے اس کے استعمال سے آپ کو الگ سے انٹی سیپیٹک اور انٹی بائیوٹک عدویات کی ضرورت نہیں رہتی مرنگے کی کاش کو پاکستان میں فروق دے کر خردنی تیل پر خرچ ہونے والے عرب و روپے بچا جا سکتے ہیں دنیا میں موجود دو اساس کمپنیاں کاسمیٹک انڈسٹریز آئل فیکٹریز بائیو ڈیزل پلانٹس اور بہت سی دیگر سنتیں سے مستفید ہو رہی ہیں یوں ہی نئی بیچ سے تیل نکالنے کے بعد اس کی کھلی کو پانی صاف کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے سوائینہ کے بیچوں کے جرسیم کش افادیت پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں صاف پانی کے ادم دستیابی کے باعث ہر سال لاکھوں لوگوں کے بیماریوں میں مقتلع ہوتے ہیں انہیں لاکھوں میں جہاں صاف پانی کے مسائل ہیں وہاں لوگوں کو اس طریقہ کار سے متعلق شعور دے کر سیحت کے مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے ڈاکٹر شہزاد بسرہ نے بتایا ہے کہ دو گرام بیچ کا پورٹر دس لیٹر پانی سے 99 فیصد جرسیم مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے پانی کی کمیابی کے علاوہ دنیا میں ایک اور بڑا مسئلہ کہ مائی کیڑے مار ادویات کے استعمال سے پیدا ہونے والا محولاتی بگاڑ ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا تیزی سے یہ تاتی کیڑے مار ادویات کی طرف منتقل ہو رہی ہے جس میں مرنگا کو خاص مقام حاصل ہے ڈاکٹر شہزاد بسرہ کہتے ہیں کہ اس پورے پودے کے پتوں کو نچوڑ کارن کا رست دیگر پودوں پر اسپریہ کیا جائے تو ان میں بیماریوں کے خلاف مدافت پیدا ہو جاتی ہے اور بغیر کسی اضافے خرچے کے چالیس فیصد تک پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے سوہینہ بطور جنوروں کا چارہ سوہینہ کو بطور چارہ کا استعمال ہم نے سندھ کے شہر سجاول کی سائدہ ان کے لئے شور گول حسن سے سنا انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے اس کا استعمال خود بھی کیا اور اپنے بیسوں کو بھی کروایا سادیہ نے بتایا کہ ان کی بیسیں بیمار پڑ گئی تھی کمزوری کے وجہ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا اس پرشانی میں ہم نے کسی کے مشورے پر اپنی بیس کو سوہینہ کے پتے کھلائے اور دو ہفتے بعد ہی وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی جب اس حوالے سے ہم نے ڈاکٹر سجاد سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ بلکل انہیں مویشیوں کو بطور چارہ دیا جا سکتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ تحقیق مطابق ان پتوں کا استعمال مویشیوں کے وزن میں 32 فیصد اور دودھ میں 65 فیصد تک اضافہ کر سکتا ہے ڈاکٹر عبدالکریم قریجو کا کہنا ہے کہ کمرشل استعمال کی بات ہے تو ہمارے کاشکار اس کی کاش میں اس وقتی دلچسپی لیں گے جب ان کی مرکیٹ ہوگی اس مقصد کے لیے ابتدائی طور پر عام لوگوں کو اس کی افضیت بتائی جائے اور اسے پارکوں گلیوں اور گھروں میں لگانے کی ترقیب دی جائے اگر آپ کے آس پاس سوہینہ کا درخت ہے تو یہ پورا کا پورا ایک فوڈ سیپلیمنٹ ہے امید ہے آپ کو یہ انفرمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیک این کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو بر ویکٹ ملتی رہیں ویڈیو باج کرنے کا شکریہ اللہ حافظ